بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کے آغاز میں آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بندر پہلے انسان تھے یا انسان پہلے بندر آپ کو شاید لگے کہ یہ سوال اتنا ہی فضول ہے جتنا کہ انڈے اور مرغی پر یہ بحث کہ پہلے انڈا آیا تھا یا مرغی لیکن اگر یہ سوال آپ چارلز ڈارون سے کرتے تو آپ کو جواب ملتا کہ انسان پہلے بندر تھے جی ہاں انسان کے وجود میں آنے کے بارے میں دو بنیادی نظریے ہیں ایک یہ کہ باقی مخلوق کی طرح اسے ایک غیبی طاقت نے تخلیق کیا یہ نظریہ مختلف مذہبی عقائد کے ساتھ معمولی طور پر بدلتا رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ انسان ارتکائی عمل سے گزرتے ہوئے اس شکل میں پہنچا ہے جس میں وہ آج نظر آتا ہے یہ نظریہ برطانوی سائنس دان چارلز ڈارون نے انیسویں صدی میں پیش کیا تھا یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو خدا کے وجود سے انکاری ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہیں اور ان میں سے تو کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انسان زمین پر ارتکا پذیر نہیں ہوا بلکہ کسی اور سیارے یا خلاس سے زمین پر بیجا گیا جیسا کہ مذہب کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و ہوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بیجا انیس سو چوراسی میں سائنس دانوں نے انسانی ڈی این اے پر تحقیق سے دریافت کیا کہ دنیا کے سب انسانوں کی ایک مشترکہ ماں دی جو آج سے تین لاکھ پچاس ہزار سال پہلے زندہ تھی لیکن زمین پر انسانی آثار ایک لاکھ سال پرانے ہیں اس پر سائنس دان یہی نتیجہ آخص کرتے ہیں کہ باقی دو لاکھ پچاس ہزار سال انسان کسی اور سیارے پر مقیم تھا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انسان زمین پر آ کر رہنے لگا اور اسی سیارے کو اپنا گھر بنا لیا لیکن جہاں ڈارون کا نظر ارتکا محض ایک خیالی نظریہ ہے اسی طرح یہ نظریہ بھی کسی ٹو سبوت کے نہ ہونے کی بنا پر ایک خیالی نظریہ ہی سمجھا جاتا ہے انسانوں کی اس زمین کی مخلوق کی سب سے بڑی گواہی ہمیں اللہ کی آخری کتاب قرآن میں ملتی ہے جس کی ایک آیت تمام ملہدین کے پسندینہ نظر ارتکا کو فاش فاش کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی اسی طرح سورت العراف کی آیت نمبر ستائیس اس بات پر گواہ ہے کہ بگیا تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا اور اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزوں پر ان کی نظر پڑے ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی اس دنیا میں آمد کا ذریعہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا علیہ السلام کو بنایا لیکن ان آیات سے سچائی کو تسلیم کرنے کی بجائے آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی اس زد پر اڑے ہیں کہ انسان کسی اور سیارے کی مخلوق ہے اور لوگوں کی سوچ کو اپنے بے بنیاد فرضی کہانیوں سے خراب کرنے کے لیے ہالی ووڈ فلموں کا سہارا لیتے ہیں جن میں کئی ایسی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ انسان کسی اور سیارے سے زمین پر آتا ہے اور ایسی فلموں کو دیکھ کر لوگ ان کی جھوٹی کہانیوں پر یقین کرنے لگتے ہیں ایسی ہی ایک ہالی ووڈ فلم پرومیتیس کے نام پر بھی بنی ہے جس کی کہانی ایسے افراد کے گرد گومتی ہے جو اس کائنات میں موجود اس ہستی کی تلاش میں نکلتے ہیں جس نے انسانوں سمیت تمام مخلوقات کو بنایا ہے فلم کا آغاز لاکھوں سالوں پہلے کی دنیا سے ہوتا ہے جب اس دنیا میں کوئی جاندار نہیں ہوتا پھر اس ویران دنیا میں ایک ایلین شپ آتا ہے جس سے ایک انسانوں جیسی نظر آنے والی خلائی مخلوق زمین پر اترتی ہیں وہ خلائی مخلوق ایک پیالے سے کوئی لیکوٹ پیتا ہے جس سے اس کا پورا جسم پگل جاتا ہے اور اس کا جسم قریب ہی ایک اپشار میں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگتا ہے پھر یہ دکھایا گیا کہ اس خلائی مخلوق کے ڈین اے سے اس دنیا پر زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس شاندار آغاز کے ساتھ کہانی آگے بڑھتی ہیں اور اب زمین پر پینتیس ہزار سال گزر چکے ہیں زمین پر زندگی کا آغاز ہو چکا ہے اور انسان بہت ایڈوانس ہو چکا ہے ایسے میں کچھ سائنسدان انسانی آبادی سے دور پہاڑوں میں کسی چیز کی تلاش میں نکلے ہوتے ہیں تو وہاں انہیں ایک غار میں دیوار پر بنی کچھ پینٹنگز نظر آتی ہیں جن میں ایک آدمی ستاروں کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ سائنسدان خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ جس چیز کی انہیں تلاش دی وہ آخر کار مکمل ہو گئی وہ اس پینٹنگ کو ان باقی پینٹنگز سے ملاتے ہیں جو انہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملے دے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ان تمام پینٹنگز میں ایک ہی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اشارے ہمارے لیے ہی بنائے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے اس خالق کی کوچ کر سکے جس نے ہم کو بنایا ہے اور وہ ایک ایسے سیارے پر اپنے خالق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں جو ان سے اٹھائیس مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے لیکن وہاں پہنچ کر انہیں زندگی کے کوئی آثار نہیں ملتے تب انہیں دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جگہ نظر آتی ہیں جہاں انہیں شک ہوتا ہے کہ اگر اس سیارے پر ہمیں زندگی کے کوئی آثار ملنے کے امکانات ہیں تو وہ یہی جگہ ہو سکتی ہے اس لیے وہ اپنا سپیس شپ وہاں اتارتے ہیں اور جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا پورا سٹرکچر قدرتی نہیں ہوتا پھر وہ اپنے سپیس سوٹس پہن کر وہاں اترتے ہیں اور اس بڑے سٹرکچر کے اندر پہنچ کر انہیں وہاں کچھ مرتبان نظر آتے ہیں جن سے ایک کالے رنگ کا مادہ بہ رہا ہوتا ہے ان میں سے ایک خلاباز جو دراصل ایک روبورٹ ہوتا ہے اور جس کا نام ڈیویڈ ہوتا ہے ان مرتبانوں میں سے ایک کو اپنے پاس چھپا لیتا ہے اور کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاتا اسی دوران انہیں اس جگہ ایک ایلین کی لاش ملتی ہے جسے یہ لوگ اپنے ساتھ شپ پر لاتے ہیں ابھی وہ اس سٹرکچر کو مزید دریافت کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ایک توفان کے آنے کی خبر ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر اپنے سپیس شپ کی طرف باگنے لگتے ہیں لیکن اسی دوران ان کے دو سائنس دان اس ایلین سٹرکچر میں پنس جاتے ہیں اور جنہیں وہاں موجود ایک سام کی طرح نظر آنے والی مخلوق مار دیتی ہے سپیس شپ پر پہنچ کر ڈیویڈ اس مرتبان کو کھولتا ہے تو اس میں تین ڈی ای ٹیوبز موجود ہوتے ہیں جنہیں تجربے کی بنیاد پر وہ اپنے ایک اور ساتھی کو مشروب میں پلا دیتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ اسے پینے سے انسانی جسم پر کیا اثر ہوتا ہے ان سائنس دانوں میں ڈاکٹر الیزبت شاہ اس سٹرکچر سے ملنے والے ایلین کا معاینہ کرتی ہیں اور تحقیق کرنے سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ایلین کا ڈی ای نے اور انسانی ڈی ای نے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں اور پھر یہ پوری ٹیم دوبارہ اس سٹرکچر میں جاتی ہیں تو انہیں ایک بڑے چیمبر کا پتہ چلتا ہے جس میں موجود بٹنز کو دبانے سے وہاں پورے کائنات کا نقشہ بن جاتا ہے اور تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں موجود مخلوق زمین کی طرف آنا چاہتے تھے تاکہ انسانوں کا خاتمہ کر کے وہاں کسی نئی مخلوق کو آباد کیا جا سکے لیکن ایک حادثے کی وجہ سے وہ زمین کی طرف نہیں جا سکے اور وہ لوگ وہی پر ہی رہ گئے پھر وہ لوگ وہاں ایک سلیپنگ چیمبر کے پاس پہنچتے ہیں جہاں ایک ایلین ہائبر نیشن کی حالت میں ہوتا ہے وہ لوگ اسے جگاتے ہیں لیکن وہ ایلین انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ لوگ وہاں سے اپنی جان بچا کر باگتے ہیں شپ پر پہنچ کر وہاں کی انچارج اس شخص کو جلا دیتی ہے جس نے وہ مشروب پیا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں ایک وائرس پیل چھکا ہوتا ہے پھر وہ لوگ اس ایلین کو زمین کی طرف جانے سے روکتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ ایلین زمین پر پہنچ گیا تو زمین پر موجود انسانوں کو ختم کر دے گا اس لئے وہ اس ایلین کے شپ کو تباہ کر دیتے ہیں لیکن وہ ایلین پھر بھی بچ جاتا ہے مختصر یہ کہ ڈاپٹر ایلیزبت اس روبوٹ کے ساتھ اس جگہ کی تلاش میں نکلتی ہیں جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہ تمام ایلینز وہاں سے آئے تھے اور جس کا پورا احوال اس فلم کے دوسرے حصے میں دکایا جاتا ہے جس میں یہ لوگ وہاں پہنچ کر تمام لوگوں کو مار دیتے ہیں یہ تمام فلم اس نظریے پر بنی ہیں کہ ہم انسان اس زمین پر پہلے سے موجود نہیں تھے بلکہ ہم کسی اور سیارے سے اس زمین پر آ کر آباد ہوئے ہیں اس ساری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ جدید سائنسی تحقیقات کے ساتھ سا نظر ارتکا کم سے کم قابل اعتماد ہوتا جا رہا ہے اور اب سائنسدان زندگی کی ابتدا کو زمین کی بجائے خلا یا کسی اور سیارے سے واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپنی فلموں کے ذریعے ہماری سوچ کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ہم انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں اور اسی سوچ کے ذریعے مذہب اور خدا پر ایمان کو ختم کر کے ہمیں لا دین یا ملحد بنانے کے مشن پر کام کر رہے ہیں اگر آپ سائنس فکشن فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں تو ہمیشہ اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ ان فلموں میں ہمیشہ آپ کی سوچ کو خدا کی ذات کے بارے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں یہیں ان لوگوں کا اصل مقصد ہے اور اسی کے لیے وہ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری کو استعمال کر رہے ہیں